صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدبر میں عام انسانوں کے مقابلے میں بے حد بلند ہوتا ہے اور وہ اس حد تک نمائع ہوتا ہے اپنے تدبر میں کہ اس دور کے جو عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نگاہ رسول کی وسط کو اور بود کو نہیں پا سکتے اب دیکھئے صلح دیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حتی خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سب لوگ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا پورا اعتماد تو کر لیا لیکن بے حد بے چین ہوئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب صلح دیبیہ ایسا معاہدہ ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر بہت دبکے کیا اور اس کی ایک شک تو ایسی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کسی طور قابل قبول ہی نہیں تھی مثلا یہ کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو وہ قریش کے ہاں چلا جائے قریش اسے واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی قریشی اہل کفر میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے اب یہ ایسی شک تھی جو کہ بظاہر اس میں کوئی یعنی عدل اور مساوات کی بات نظر نہیں آ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس قدر بے قرار ہوئے کہ انہوں نے حضور سے تیج لہجے میں بات کی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کہا ہاں میں اللہ کا سچے رسول تو پھر اتنا دبکے آپ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اسی میں مسلحت ہے اور تمہیں اس کا بعد میں پتا چلے گا اب وہ کیا مسلحت تھی وہ کیا تدبر تھا وہ کیا حکمت تھی وہ سیدہ عمر فاروق جیسے ذہین آدمی کی سمجھ میں اس وقت نہیں آئی بھاگے بھاگے گئے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں کہ ابو بکر دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اور ابو بکر ماتے ہیں کہ عمر اگر نگاہ نبوت تک ہماری نگاہ نہیں پہنچتی تو ہم کیا کریں آؤ خاموشی سے اس کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایسی مسلحت ضرور ہوگی جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کے بعد تو عجیب ہی تماشا ہوا آیتنا بنا فتحنا لکا فتح مبین ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی اسی معاہدہ کو جس کو مسلمان اب کے لئے شکست تصور کر رہے تھے نبوز باللہ بعض لوگ اس کو ذلت خیال کر رہے تھے اس قدر دب کے اس کو اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دے رہے یہ ہے تدبر نبوی جہاں پہ کہ عام انسان کا تدبر نہیں پہنچتا اب دیکھئے ہوا کیا معاہدہ ہو رہا ہے تو معاہدہ لکھنے والی کا بیٹا ابو جندل اسی وقت آ گیا مسلمان ہوا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا مار پیٹ کی اس پہ تشدد کے اس کی جسم پہ نشان ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بچا لیجے اب کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا آپ نے کہا ابو جندل ہم مجبور ہیں اللہ تمہارے لیے راہ پیدا کرے گا اب ابو جندل کو حضور کے سامنے مارتے پیٹتے وہ لوگ واپس لے گئے اور انہوں نے وہاں مکہ میں جیل میں ڈال دیا ایسے ہی ایک ابو بصیر تھے یہ مسلمان ہو کے آگئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس کر دیا اور ان کو بھی وہ تشدد کرتے ہوئے مار پیٹ ان کو گرفتار کر کے وہ لے گئے اب جو آپ دیکھئے کہ یہ فتح مبین کیسے بنتی ہے وہی شرط جس کو کہ انہوں نے اپنے لیے ایک دب جانے کا اور اپنے لیے ایک کہ صاحب یہ تو معاہدہ جو ہے بہت دب کے ہم نے کیا ہے وہ فتح مبین کیسے بنتا ہے ابو جندل جب قید میں چلے گئے اہل مکہ کے ساتھ تو انہوں نے جیل خانے میں کام کیا اور جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے انہوں وہ گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر انہوں نے اپنے نفوذ سے قریش کے تین سو آدمیوں کو مسلمان بنا دیا اب یہ انتظام کے ایک ایسا کمیٹڈ آدمی خود قریش کے اندر رہ کے کام کرے یہ سلحہ حدیبیہ کے بغیر ممکن نہیں تھا اور سلحہ حدیبیہ کی اسی شرط کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ انتظام اللہ نے کر دیا تین سو آدمی مکہ میں مسلمان ہو گئے اور دوسرا آدمی ابو بصیر ان کو جب پکڑ کے لے گئے تو سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جاتے جاتے آئیس کے مقام پہ انہوں نے اپنے پہرے دار کو جو انہیں گفتار کر کے جا رہا تھا اس کو قتل کر دیا اور وہیں آئیس کے مقام پہ انہوں نے ایک چھاؤنی بنا لی اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ ابو بصیر جو ہے کہیں آئیس کے اندر چھپا ہوا ہے تو ابو بصیر جیسے اور نوجوان جنہوں نے اسلام قبول کیا اب انہوں نے مدینہ حضور کے پاس آنے کی وجہے اور مکہ رہنے کی وجہے رئیس پہ انہوں نے ایک چھاؤنی بنا لی اور جو بھی قافلہ قریش کا اوپر طبو کی طرف شام کی طرف عراق کی طرف جائے یہ راستے میں عیس پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ کمانڈو ایکشن کرتے تھے اور ان کا خانہ خراب کرتے تھے تنگ آکے قریش نے خود یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ جو شرط تھی کہ جو مسلمان ہو جائے اسے ہم واپس لے اسے ہم لے لے گے یہ شرط ہم اپنی طرف سے ختم کرتے ہیں وہی شرط جو کہ بجاہر نعوذ باللہ ذلت کا باعث بن رہی تھی وہی عزت کا باعث بن گئی یہ ہوتی ہے نگاہ نبوی یہ ہوتا ہے تدبر اور اسی کو قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا پھر یہ دیکھیں کہ سلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کو دو طرف سے خطرہ تھا ایک شمال کی طرف سے شمال میں یہودیوں نے خیبر کے مقام پہ اپنی چھاؤنیاں بنا لی تھی اور خیبر ان کا ایک ریزورٹ ان کی ایک مستقل آم آجگاہ بن گئی سارے یہودی وہاں جمع ہو گئے اور وہ مدینہ وابس لینا چاہتے تھے جنوب کی طرف سے اہل مکہ سے خطرہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ہے تدبر کی انتہا کہ بیئک وقت دو محاس کھولنے کی بجائے آپ نے سلح حدیبیہ بظاہر دب کے فرما لی اور مکہ کو آپ نے کنٹین کر لیا روک لیا ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا دس سال تک کیلئے معاہدہ کر لیا اور موقع پاتے ہی اس دوران میں خیبر میں جا کے یہودیوں کا زور توڑ دیا خیبر فتح کر چکنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب صرف ایک ہی دشمن رہ گیا ہے اور وہ اہل مکہ ہیں اور اہل مکہ اپنی بیوقوفی سے انہوں نے سلح حدیبیہ خود ہی توڑ دی تو آپ نے خیبر میں دشمنوں کا شفایہ کرنے کے بعد آٹھویں صدی حجری میں آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا یہ ہے تدبر کی وہ انتہا جس کو کہ عام آدمی عام طور پر سمجھنے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے فتح مکہ دیکھئے اس میں آپ دس ہزار کھلش کر لے کے چلے اب مکہ جنوب میں ہے تو پہلی بات تو آپ نے یہ کیا کہ جنوب کی طرف جانے کی بجائے شمال کا رخ کر لیا کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہ آئے کہ آپ مکہ کو جا رہے ہیں لوگ سب نے کہا کہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں خیبر میں دشمنوں کا زور ہوگا خیبر میں بھی یہودوں کا کوئی سادش ہوگی شمال کی طرف چل پڑے اور کسی دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں شمال کی طرف گئے پھر دائیں بائیں ادھر ادھر راستے بدلتے ہوئے اچانک لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ نے بجائے سے کہ مکہ پہ حملہ کرتے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور ہر سپاہی کو ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ کھانا خود پکا کے کھائے اب کیا ہوا اہم طور پر ایک باورچی کھانا پکاتا ہے ڈیڑھ سو دو سو آدمی کھانا کھاتے ہیں تو باورچی کا سسٹم تو ختم ہو گیا کھانا خود پکاؤ تو خود آگ جلاو اب جہاں چند چولے جلنے تھے باورچیوں کے وہاں پورے دس ہزار چولے جلنے لگے اور اتنی بڑی آگ نظر آئی مکہ والوں کو کہ ان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فوج لے کر آ گئے ہیں کہ اب اس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں بغیر جنگ کے بغیر خون بہائے بغیر کسی کو قتل کیے بغیر انسانی جان کا طرفین سے نقصان کیے مکہ مکرمہ فتح ہو گئے یہ تدبر نبوی ہے اور پھر وہاں جا کے ان کے ساتھ اس قدر عزت و اکرام کا سلوک کیا کہ وہ زندگی بھر پشتاتے رہے کہ ہم کس آدمی سے مقابلہ کرتے رہے یہ تو ہمارا آدمی تھا اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں تھا ہم نے اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے رکھا اس قدر اکرام آپ نے فرمایا آگے حضور حنیم کے بعد تو اس قدر ان کے ساتھ آپ نے سخاوت کا سلوک کیا ان کو اس قدر آپ نے مال غنیمت اتا فرمایا کہ وہ زندگی بھر پشتاتے رہے کہ ہم اس قدر بے وقوف لوگ تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں اتنی غلطی ہوئی یہ وہ احزاز و اکرام اس تدبر کا نتیجہ تھا جس کو پھر انسار نہ سمجھے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب ہماری تو تلواروں سے لہو ٹپک رہا ہے لڑائی تو ہم کرتے رہے جہاد تو ہم کرتے رہے تکلیف تو ہم اٹھاتے رہے اور احزاز و اکرام آپ نے ان کا کر دیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تدبر کے ساتھ ایک خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ فرمایا کیا ہے اہل مدینہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑیں بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ کا نبی اپنے ساتھ لے کر جاؤ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ اپنے شہر مکہ میں رہ جاتے لیکن آپ نے مکہ میں رہنا مناسب نہیں سمجھا آپ نے اہل مدینہ کا ساتھ دیا آپ نے کہا میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارا میرا معاہدہ تو اکٹھے زندگی گزارنے کا مرنے جینے کا تھا اس لیے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور وہ جنہوں نے زندگی بھر میرے ساتھ لڑائی کی ہے میں ان کے دل محلے نہ چاہتا ہوں اس لیے میں نے بیڑیں بکریاں اونٹ اور یہ مال دولت ان کے حوالے میں نے کر دیا ہے کیا تمہیں یہ بات پشند نہیں ہے یہ مال دولت تو میں ان لوگوں کو دیا کرتا ہوں جن کا ایمان ابھی کچھا ہو میں ابھی ان کے ایمان سے مطمئن نہیں ہوں ان کے قریب آ جانے سے ابھی مطمئن نہیں ان کو اور قریب لانا چاہتا ہوں میں اس لیے ان کو بھیڑ بکریاں اور اونٹ دے رہا ہوں اور نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمہاری وفا سے تمہاری محبت سے تمہارے پیار سے میں اتنا مطمئن ہوں کہ میں تمہاری تعلیف قلوب کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیا اتنی سی بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے عزیزانِ قرآن میں اگر وہ خطبہ پڑھیں تو اس قدر حسین خطبہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ شہابہ قرآن کی انشار کی اتنی روئے کو رو رو کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں اوزن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اے انسار تم سوچتے نہیں ہو کہ میرے آنے سے پہلے تم کیا تھے اور میرے آنے کے بعد تم کیا بن گئے ہو تم تو عوص اور خجرج آپس میں لڑتے تھے تمہیں تو یہود مدینہ نہیں جینے دیتے تھے انہوں نے تمہیں اپنا اس قدر مرہون بنا رکھا تھا مقروض بنا رکھا تھا تمہارا تو ایک ایک بال قرضے میں جکڑا ہوا تھا جانتے نہیں ہو کہ تم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہو عزیزانِ گرامی پھر آپ یہ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کی محبت میں کس قدر ڈوبی ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یورپ میں تیس سال تک جنگ رہی سولہ سو اٹھارہ سے سولہ سو اڑھتالیس تک اس میں ایک کروڑ اور تیس لاکھ آدمی قتل ہو گئے جرمنی فرانس آسٹریہ سویڈن یہ سارے ملک جرمنی کے لوگ کی تقریب میں ایک کروڑ کے قریب قتل ہو گئے انقلابِ روس میں کتنے آدمی قتل ہوئے ہوں گے دو کروڑ کے قریب جنگ عظیم اول میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے تقریباً دو کروڑ جنگ عظیم دوم میں تو تقریباً آڑھائی تین کروڑ جا پہنچتے ہیں لوگ جو قتل ہو گئے عظیر ایدر غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس سالہ فتوحات دس سال میں دس لاکھ مربع میل ہر سال ایک لاکھ مربع میل اور روزانہ تقریباً دو سو چوہتر مربع میل اور غور فرمائیے کہ دونوں طرف سے دونوں طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی اس دس سالہ جنگ میں یا تیراسی جو جنگیں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی غزبات اور سرائج ہی نہیں کہتے ہیں کل مقتولین کی تعداد مقتولین کی تعداد دونوں طرف سے پانچ سو چھتیس بنتی ہے یعنی ہر مہینے ایک آدمی اب ذرا ہمارے آپ شہروں میں دیکھیں روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں اور بلا سبب ہر مہینے صرف ایک آدمی جانبین سے قتل ہوتا ہے اور دس لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوتا ہے دنیا میں اس تدبر کی مثال کہ اتنی بڑا انقلاب لائیں اتنی فتوحات ہوں دس لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہو اور جانبین سے جو کیوئلٹیز ہوں وہ پانچ سو چھتیس سے زیادہ نہ ہوں یہ ایک انتہائی حیرتناک بات ہے اور دیکھئے مدبر عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدبر کہ اہل طائف میں خصوصا بنو شقیف کا وفد آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیتے ہیں خیمہ مسجد نبوی سے باہر بھی لگایا جا سکتا تھا خیمہ ہی تو لگانا تھا لیکن مسجد نبوی کے اندر لگایا مقصد کیا تھا کہ لوگ مسلمانوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھیں یہ لوگ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا دیکھیں تلاوت کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنیں اور یہ لوگ دیکھیں کہ صحابہ کا حضور کے ساتھ کیا تعلق ہے کس طری سے وہ فداکار ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خیمہ مسجد میں لگا دیا میز بانی ان کی خود فرمائی کن لوگوں کی جنہوں نے پتھر مار مار کے لگو لہان کر دیا تھا اور پھر چونکہ ان میں سے کچھ لوگ عیسائی تھے آپ نے ان کو عبادت کی بھی اجازت دے دی کہ اپنے طریقے سے تم مسجد نبوی میں عبادت کر لو اس میں جو بہت دلچسپ بات ہے میں وہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ تدبر نبوی کی انتہا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں اب ماں کہو کیا شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے یہ ذرا مشکل کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ طائف میں انگور زیادہ ہوتا ہے اور ہماری جو اصل انڈسٹری ہے وہ شراب کی ہے ہم شراب کا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سود کا معاملہ بھی کیونکہ ہماری ایکانومی اور ہماری اقتصادی جو ساری اقتصادی نظام ہے وہ سارا سود پہ مبنی ہے یہ سود کا لیندین بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے اور ایک یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسے آوارہ مزاج ہوئے ہیں کہ ہم سے بدکاری بھی نہیں چھوڑ سکتی زناکاری بھی کیونکہ ہمیں تیجارتی سفروں پہ جانا پڑتا ہے بہت دور دور تک جاتے ہیں بہت عرصے تک کئی کئی ماہ تک ہم گھر سے باہر رہتے ہیں اس لیے غیر عورتوں سے تعلق رکھنا ہماری مجبوری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ سب بات بہت تھنڈے دل سے سنی اور کسی بات پہ ان کو ٹوکا نہیں ہاں پھر کہتے ہیں کہ دیکھئے بات یہ ہے ہم لوگ کچھ زیادہ امیر لوگ بھی نہیں ہیں اسے ہم زکاة نہیں دے سکتے اور بڑے مشغول لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں کام میں لگے رہتے ہیں صبح سے شام تک دکانوں پہ اپنی زمینوں پہ لگے رہتے ہیں اس لیے جہاد کیلئے بھی ہم وقت نہیں نکال سکتے اب یہ ساری شرائط اب دیکھیں اتنی ساری بات اگر کوئی ہم جیسے مولی کے سامنے کرتا تو ہم وہیں پھٹ پڑتے کہ بکواس بند کرو یہ دین سیکھنے آئے ہو یا تم دین کا مزاق اڑانے آئے ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب باتیں آپ نے دھیان سے سنی تھنڈے دل سے سنی اور آپ نے ایک ایک بات کا جواب دیا نماز کے بارے میں آپ اپنایا کہ وہ دین جس میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں وہ دین ہی نہیں ہے اس لیے نماز کے موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ وہ کام جو تم اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی کے ساتھ روا نہیں رکھ سکتے کہ کوئی اور آ کے کرے وہی تم دوسروں کے بہن بیٹی کے ساتھ کرو اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا جب تم خود اجازت نہیں دیتے ہو تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا یہی بات ہے آپ نے شراب کے کاروبار کے بارے میں فرمائی ہاں ان کی ایک سرط یہ بھی تھی کہ یہ جو لات کا بت ہے نا یہ وہاں دائف میں یہ نصب تھا یہ ہم نہیں توڑیں گے یہ ہمیں بڑا پیارہ لگتا ہے تو آپ نے نماز کے بارے میں بھی رشاد فرما دیا سود اور شراب اور زنا کے بارے میں بھی آپ فرمایا کہ یہ تم ممنوعات میں سے ہیں انہیں تمہیں بند کرنا پڑے گا رہ گئے علیات کے بھتمی اور تم نہ توڑنا وہ ہم توڑ دیں گے ہاں زکاة تم نہیں دینا چاہتے غربت ہے یا ابھی جینی چاہتے مد دو جہاد نہیں کر سکتے ہو نہ کرو تو صحابہ اگرام نے چکے یا رسول اللہ کیا زکاة سے معافی ہو گئی جہاد سے معافی ہو گئی تو آپ فرمایا نہیں معافی نہیں ہوئی جب یہ نماز پڑھیں گے تو زکاة ہر حال میں دیں گے اس لیے کہ نماز زکاة کی طرف گھیر لاتی ہے میں نے ان کو بظاہر کہہ دیا ہے کہ زکاة نہ دو تم دیکھ لینا کہ یہ زکاة دیں گے میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم جہاد پہ نہ جاؤ لیکن جب یہ ہمارے معاشرے میں آ جائیں گے اور جہاد کا علم بلند ہوگا اور تکبیر اللہ اکبر بلند ہوگی تم دیکھ لینا کہ یہ جہاد میں شامل ہوں گے تو آپ نے بظاہر اس وقت انہیں زکاة اور جہاد سے چھٹی دے دی لیکن جو ہی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ سارے کے سارے سچے مسلمان بن گئے نماز تو پڑھی رہے تھے وہ زکاة اور جہاد کی طرف بھی آ گئے یہ تدبر نبوی ہے اور اس قدر حکیمانہ برتاؤ ان سے اب دیکھئے اب اس کی کیا انتہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بیجا جنب پہ گئے ایک مہم پہ تو بھی شاری میدان جنگ سے بھاگ کے آ گئے اب بھاگ کے تو آ گئے اب وہ ڈرتے پھر رہے ہیں کہ وہ حضور کا سامنا کیسے کریں حضور کی خدمت میں کیسے پیش ہوں تو سوچ ساکر کہا کہ یہ حضور کی خدمت پیش ہوا بغیر تو سارا نہیں ہے بس حضور کی خدمت میں جا کے توبہ کرتے ہیں عظم کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے معافی مانگتے ہیں ورنہ نجات کہاں تو ڈرتے ڈرتے حضور کی خدمت میں آ گئے اور ایک آدمی کو نے کہا کہ تم گفتگو کرو گے گفتگو شروع ہوئی یا رسول اللہ نحن فراریون یا رسول اللہ ہم بھاگے ہوئے لوگ ہیں فراری وہ کہتے ہیں جو میدان جنگ سے فرار ہو جائے یا رسول اللہ میدان جنگ سے فرار کرنے والے لوگ ہیں افمہلا بلن تم قراریون نہیں بلکہ تم تو قرار ہو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو تم تو یہ اہد کر کے آئے ہو کہ آئندہ فرار نہیں ہوگے آئندہ نہیں بھاگ ہوگے کیا تم ایسا اہد کر کے نہیں آئے کہاں یا رسول اللہ یہ تو اہد کر کے آئیں تم نے کہاں پھر فراری کہاں رہے پھر تو تم قراری ہوگے پھر تو تم مجاہد ہوگے آپ دیکھئے کہ وہ ساری شخصیتیں جو اندر سے چور چور ہو گئی تھی ٹوٹ پوٹ گئی تھی حضور کے ایک جملے سے وہ ساری کی ساری جڑ گئیں اور پھر سے آپ نے انہیں بطور ایک عظیم انسان کی عظیم مجاہد کے پھر اپنے پاؤں پہ ان کو کھڑا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر پہ ایک بات میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سرے حضور نے اس زمانے میں میڈل مین کے سارے عمل کو ناجائز قرار دے لیا اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ میڈل مین ہے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ میڈل مین ہے میڈل مین کیا ہوتا ہے عربی میں اس کے سمسار کہتے ہیں ہمارے ہیں شاید کمیشن ایجنٹ کہہ لیں یا کیا کہہ لیں میڈل مین ہی اس کے لیے صحیح لفظ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نہ سرمایہ ہوتا ہے نہ وہ خریدتا ہے نہ وہ بیجتا ہے وہ صرف درمیان میں آکر اپنی شرارت سے منافع لے لیتا ہے کمیشن لے لیتا ہے محسن دیکھئے وہ ایک صاحب سے کہہ گا کہ اچھا بھی وہ آپ گندم اگا رہے تھے گندم بیچیں گے آپ ہاں کتنی ہے وہ کہہ جی میرے پاس ایک ہزار من گندم ہے کیا بھو بیچیں گے آپ اب وہ کہتا ہے فرس کیجئے کہ جی میں سو روپے من بیچتا ہوں بہت اچھا جنا یہ صاحب گندم میری ہو گئی یہ آپ کسی اور کو مت دی جائے یہ میں نے خرید لیا آپ سے اب اس نے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا صرف ٹیلی فون پر بات کی اس نے کہ صاحب یہ آپ کی ایک ہزار من گندم ایک سو کے حساب سے میری ہو گئی میں آپ کے ایک لاکھ روپے پہنچا دوں گا اب وہ ٹیلی فون گھماتا فلان کسی اور آدمی کو اچھا بھئی وہ آپ کو گندم خرید نہیں تھی خریدیں گے اس نے کہا ہاں وہ میرے پاس ایک ہزار من گندم ہے میں بیچتا ہوں کیا بھو ایک سو دس روپے من گندم اس کو بیچ دی اس نے اب گندم وہی پڑی ہوئی ہے اس نے اٹھائی نہیں ہے تو ایک سو دس کے حساب سے اس نے گندم اس کو بیچ دی اب وہ جس نے ایک سو دس کے حساب سے خریدی وہ آگے ٹیلی فون کسی کو کرتا ہے ہاں بھی گندم خرید ہو گئے میرے پاس پڑی ہوئی ہے ایک ہزار من گندم ہے کہاں کتنے میں ایک سو بیس میں سو دا ہو گیا گندم وہی پڑی ہوئی ہے اور یہ جو میڈل مین ہے یہ اپنا ہے دس دس روپے فی من کے حساب سے یہ دس دزار روپے خامخواہ صرف اپنے دو ٹیلی فون کر کے اپنی جیب میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں تو تین چار میڈل مین جب آ جائیں گے اور باندم جب بازار میں وہاں سے اٹھے گی تو بازار میں آکے دو سو روپے من میں بکے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو ناجائز قرار دے دیا اور حد یہ اب بھی یہی ہو رہا ہے آپ کی پوری جو کیپٹلسٹ ایکانومی میں یہاں مارے یہاں بھی مہنگائی کا سب سے بڑا سبب یہ میڈل مین ہوتا ہے جو چیز کو بازار تک آنے نہیں دیتا اور اس سے پہلے اس پہ اپنے کمیشن پہ کمیشن کمیشن میں لیتا چلے جاتا ہے حضور نے فرمایا کوئی شخص کسی مال کو نہیں بیچ سکتا جب تک کہ اس کا مالک نہ بن جائے اور مالک بننے کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ اس کے لیے قیمت ادا کرے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال کو وہاں سے اٹھا لے اپنے گودام میں لے جائے قیمت ادا کیے بغیر مال کو اٹھائے بغیر وہ مالک نہیں بنتا اور جب تک مالک نہیں بنتا اس کو آگے بیچنے کا حق نہیں پہنچتا اب آپ غور فرمائیے جب وہ مالک بنے گا مال کو وہاں سے اٹھائے گا تو اٹھا کے تو پھر بازار میں ہی لائے گا اور بازار میں لائے گا تو پھر اس کو سیدھا گہا کے پاس لائے گا تو وہ میڈل مین کا معاملہ کہ وہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں سوائے ٹیلی فون کے وہ ٹیلی فون کیے جا رہا ہے کہ دفتر اس نے چھوٹا سا بنایا ہوا اور اس پہ وہ قیمت پہ ردے چڑھایا جا رہا ہے مہنگائی کے اسلام میں کوئی میڈل مین نہیں ہوتا ہے اور پھر حد یہ کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مال شہر میں آ رہا ہے شہر میں آنے دو راستے میں کھڑے ہو کے مال لانے والے کے ساتھ سعودہ مت کرو منڈی میں آنے دو بازار میں آنے دو گاہک کے پاس آنے دو اوپن مارکٹ میں آنے دو اس کو کارنر میٹنگز میں اس کی قیمتوں کو چڑھانے کی کوشش مت کرو جو بازار کا بھاؤ ہے وہی اس کا صحیح بھاؤ ہے اسی پہ بیچو یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبے مدینہ منورہ میں قہد کی صورت آتے آتے ختم ہوئی کہ حضور نے وہ سارے راستے جو مسلوئی قیمتوں کے چڑھنے کیے اور مہنگائی کیے ہوتے ہیں سب اس کا آپ نے راستہ بن کر دیا عزیزان اگرامی اس سلسلے میں ایک اہم بات میں یہ بھی ارز کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما رواہ ہیں جنہوں نے نبی اور رسول ہونے کے باوجود اپنی حکومت کے تمام معاملات کو مشاورت پہ چلایا اور بہت سے امور میں آپ نے اپنی رائے بدل کے لوگوں کے مشورے کو قبول کیا بدر میں آپ نے غزب بدر کے موقع پہ آپ نے ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا تو ایک صاحب نے ارز کی یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہے یہاں پڑاؤ ڈالنے کا تو میں کچھ نہیں ارز کرتا لیکن میرا ایک مشورہ ہے آپ نے کہاں کہو آپ فرمایے اس پانی کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالیے تاکہ پانی پہ آپ کا قبضہ ہو اور دشمن کا پانی پہ قبضہ نہ ہو فلان جگہ پانی ہے فلان آپ نے اس کی بات کو مانا تو نبی اور رسول ہونے کے باوجود غزبہ احد میں بھی آپ نے یہی کیا آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم قرابند ہو کے لڑیں شہر کے اندر لڑیں خندق خود کے لڑیں نوزوانوں کا جوش جذبہ جتا کی نہیں جانا ہمیں تو شہادت چاہیے ہم تو باہر آکے میدان میں لڑنا چاہتے تو حضور کے بار بار روکنے کے باوجود انہوں نے زد کی آپ نے ان کی زد کو مان لیا آپ نے کہاں بہت اچھا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ ذرہ بکتر پہن کے باہر تشریف لے آئے اب جب آپ اندر تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا دیکھو بچوں حضور کے ساتھ زد نہ کیا کرو حضور نے تمہیں بار بار روکا ہے کہ باہر جا کے نہ لڑیں قلعہ بند ہو کے لڑیں اس میں ضرور کوئی مسلحت اور حکمت ہوگی تدبر ہوگا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن تم نے حضور کو زد کر کے منوالیہ ہے انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کے تمہاری رائے مان لی ہے تو حضور کی رائے کو مان لو نوجوانوں نے کہا بہت اچھا اب جو حضور جرہ بکتر پہن کے تشریف لے آئے اور میدان جنگ پہ نکلنے کی پوری تیاری کر کے بہا تشریف لائے تو انہیں نوجوانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی جو رائے تھی ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں قلعہ بند ہوکی لڑا جائے تو بہتر ہے اور باہر اب نہ جائیں آپ نے فرمایا اب میں نے باہر نکلنے کا لباس پہن لیا ہے اور اللہ کا رسول جب زرہ بکتر پہن لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں ہے جب تک کہ اس سے کام نہ لے لے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ آپ پوری مشاورت کے بعد بحث و تمہیز کے بعد آپ پراؤس کونس دیکھنے کے بعد پلس مائنس پونٹ سے دیکھنے کے بعد آپ ایک اجتماعی فیصلہ کر لیں تو اب اس فیصلے کو بدلنا نہیں چاہیے یہ بھی ہم نے حضور سے سیکھا حضور نے اپنی رائے کے خلاف زرہ بکتر پہن لی اور باہر کھل کے میدان جنگ میں آگئے جب روکا گئے آپ نے کہا لیے اب نہیں اب ہم نے زرہ بکتر پہن لی ہے اب میدان جنگ میں جانا ہوگا تو یہ ہے تدبر نبوی اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی اس کے رنگ میں رنگنے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اور اس کے دیسے میں اللہ تعالیٰ آپ صاحب فتب نبوی کے بارے میں جو آپ نے سرمایا کہ عام آدمی سے بہت بالتار ہوتی ہے جیسے آپ نے مساد دی صلح حجبیہ کی جو بظاہر ایسی شرائطیں جو مسلمانوں کو نا قابل قبول تھے اور حضرت دبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے بھی اس چیز کی دل سے دو خارفت کی لیکن آپ کے سامنے گوھر نہیں سکتے تھے مقصد یہ ہے کہ کیا اس تیلیسکوپک فارسائٹنس جو اللہ پاک وہ ستے نظر نبی کو دیتے 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 دونوں چیز اس میں ہوتی ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول ہی ایسے شخص کو بناتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے مقابلے میں صلاحیتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ذہانت میں فتانت میں زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا ایک پھر نبوت کے بعد پھر اس کی معصومیت بھی ہوتی ہے اس کی افاظت کی جاتی ہے اور مستقل اس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ یہ نہیں یہ ساتھ ساتھ یوں کرنا ہے تو وہاں جو ہے پھر وہ تدبر کا جو انصر ہے وہ بہت ہی آگے نکل جاتا ہے وہاں عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے سمجھنے میں کئی سال لگتے ہیں جب اس کے آثار اور نتائج سامنے آتے ہیں پھر آپ دیکھیں دو سال بعد فتح مقابل اتنا دفکر کرنے معاہدہ کیا جب اس سال بعد اللہ نے قرآن میں اس کی مقابل اسی کے نتیجے میں جنگ اوہد میں حضور نے چند آدمیوں سے کہا کہ اس مقام پہ متین کیا اس پائنٹ پہ آپ بیٹھ سیں اور آپ نے ہلنا نہیں ہے تو اللہ کی نبی کے ہی حکم دولی کی گئی اور کتنا نقصان ہوا کہ ستر آدمی شہید ہوئے مطلب یہ ہے پھر جو قرآن کہہ رہا ہے میں صحیح کہہ رہا ہے کہ جو میرا حبیب کہتا ہے وہ کرو جس سے روکتا ہے رک جاؤ کیونکہ یہ چیزیں عام انسان کے فہم سے بالاتا ہے ندیزہ یہ نکلا کہ جو وسط نظر نبی کو اللہ پاک دیکھتے ہیں ہمام آدمی کی فہم باراتا ہے تصور میں نہیں آیا تصور میڈل مین کی میڈل مین کی وجہ سے کرپشن تھی اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس کو رکا تو اب پاکستان میں اتنی زیادہ کرپشن ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کرپشن کو رکا جائے اس کا کیا تکہ کار ہوگا لوگیں تو نہیں ہیں جتنی کہ اس زمانے جاہلیت میں تھی اب تکھیں زمانے جاہلیت میں تو یہ حال تھا نا ہے کہ شڑک پہ ایک قافلہ جا رہا ہے ایک شخص جا رہا ہے کوئی اس کو اٹیک کر کے اس کو غلام بنا سکتا ہے اس کا مال چین سکتا ہے اس کو قتل کر سکتا ہے کوئی پوچھنے والے ہی نہیں تھے اب اتنی ظلم تو ہمارے ہی نہیں ہیں تو اتنی کرپشن تو ہمارے ہی نہیں ہیں جتنی کہ اس زمانے میں تھی لیکن حضور نے اکیلے ایک شخصیت نے آپ نے اس پہ قابو پایا تو اب بھی اگر ہم اس پہ قابو پانا چاہیں تو راستہ تو وہی ہوگا قرآن مجید کا اور حضور کی صیرت تیبہ کو بنانے کا اس کے بغیر تو کوئی اور راستہ نہیں اس سلاة تنہا انفہ شاہ والمنکر تو اس ایک ہی راستے پہ چل کر کیا ہم تمام اپنی برائیوں سوسائٹی کی برائیوں پر قابو پاس سکتے ہیں جی جی سلسلے میں آپ کی چھکتے ہیں جی 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 انہ سلاة تنہا انفہ شاہ والمنکر تو یہ ہے کہ نماز ہر بے حیائی سے اور برے کام سے روکتی ہے تو اگر نماز کو اس کے صحیح تقاظوں کے مطابق قائم کیا جائے اور انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ نماز کا ایک نظام قائم کیا جائے تو بے حیائی اور برائی کا ہر راستہ رک جاتا ہے لیکن ہمارے نماز کو قائم نہیں کیا جاتا ہم تو نماز کو بطور ایک ریچول کے ادا کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے اقامت کا جو جس کے بارے میں بار بار حکم ہوا ہے اس میں تو اقیم السلاح کے الفاظ ہیں نماز قائم کرو اور نماز قائم کرنے اس مراد اصل میں وہ پورا ایک نظام قائم کرنا جس میں کہ ہر شخص جو ہے نماز پڑھنا ضروری سمجھے اور نماز پڑھے بغیر اس کا چارہ ہی نہ ہو جیسے کہ ہم دوپیر ہوتی ہے تو ہم سب کھانے کی طرف بھاگتے ہیں شام ہوتی ہے تو ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں کہ رات کا کھانا کھائے بغیر نہیں آئے گی آرام سے نہیں سوئیں گے دوسرے دن کام نہیں کر سکیں گے بلکل اسی طرح سے ایک تصور ہو کہ اگر صبح ہم نے نماز نہیں پڑھی تو جیسے کہ ناشتہ نہیں کیا سارہ دن کیسے گزرے گا سارہ دن ہم ایک روحانی تقاضی جو ہے روحانی بھوک پیاس جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی تو نماز پڑھنا ایک ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے افراد کا نہیں پوری سوسائٹی کا اور پھر ہر ایک کو پتا ہو کہ نماز پڑھنے کا تقاضی کیا ہے یہ نماز میں جب میں نے پڑھی ہے تو نماز یہی مسجد تک نہیں رہ گئی بلکہ یہ نماز میں یہ مسجد سے باہر تیار کر کے نکال رہی ہے کہ میں آگے حلال رزق کماؤں لوگوں کے فرائض کو پورے کروں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں تو اس اعتبار سے اگر نماز کو قائم کیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ کی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دوسرا شکر کریں پانی پلا دیں پھر مجھے بھی پلا دیں امین السلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآشحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العجیم عزیزان گرامی السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے پیکرِ افو درگزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افو درگزر کا سرابہ تھے آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل رحمت ہی رحمت تھا ایک صحابی نے اسلام قبول کیا ایک صاحب نے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف غور سے دیکھا اس نے اس کی آپ ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت اب نہیں ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالی اسلام لانے سے پہلے کے جتنے عامال ہوتے ہیں معاف کر دیتا ہے عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے ایک فاتح جب نئے شہر میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے موں سے واہی تباہی الفاظ نکر رہے ہوتے ہیں لیکن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلہ یہ تھا کہ آپ کی گردن چھکی ہوئی تھی اور اس حد تک آپ کی گردن چھک جاتی تھی کہ آپ کی تھوڑی بار بار اونٹنی کی کوہان کو لگتی تھی سورہ الفتح کی آپ تلاوت فرما رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر آیت نکل رہی تھی جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّا الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا عزیزانِ گرامی یہ سارا منظر لوگوں نے دیکھا اس وقت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے اور حضرتِ عباس سے کہہ رہے تھے کہ ابھی حضورﷺ کا قافلہ گزرا نہیں تھا اور قافلے گزر رہے تھے دستے گزر رہے تھے فوج کے دسزار فوج کی دستے گزرے تو ایک روب داب کی کیفیت تھی تو ابو سفیان نے کہا کہ ابباس تمہارا بھتیجہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان ابھی نہیں پہچانے ہو جب حضورﷺ گزریں گے تو دیکھ لینا کہ وہ بادشاہ کی طرح سے نہیں گزریں گے وہ رسولﷺ کی طرح سے گزریں گے جب حضورﷺ اس طرح سے گزرے کہ آپ ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بار بار سجدہ کرتے ہوئے آپ جب گزرے تو اس وقت ابو سفیان پکار اٹھا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہیں مکہ میں جا کے آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے پوچھا کے دیکھو مجھے بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں تو سب نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم آپ کریم بھائی ہیں کریم بھائی کے بیٹے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی تم پہ کوئی گریفت نہیں ہے تم جاؤ تم سب بائزت ہو بری ہو تم پہ کسی پہ کوئی معافی کا اعلان فرمایا لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی احتیاط فرمائی تا کہ کوئی جنگ نہ ہو کوئی فساد نہ ہو آپ نے کہا دیکھو جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گا وہ امن میں ہوگا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی تعریش نہ ہو لوگ پورے امن کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں تاکہ مکہ مکرمہ کا پورا قبضہ جو ہے مسلمانوں کے پاس باقاعدہ طور پر ہو جائے اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سبقلش کوئی لڑائی نہ ہو یہاں ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدرت میں ارز کرتا ہوں کہ دیکھئے افو درگزر کا پیکر کیا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ کے دور میں تھے اسلام کی دعوت ابھی شروع ہی ہوئی تھی آپ نے عثمان بن عبی تلحہ سے کہا یہ قلید بردار تھے کعبہ کے یعنی کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی آپ نے فرمایا عثمان یہ کعبے کے دروازہ کھولو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج کعبے کے اندر عبادت کروں تو اس نے کہا میں تمہارے لئے کھولوں ہرگز نہیں ہو سکتا آپ نے اس کو بار بار کہا لیکن عثمان نہیں مانے تو آپ نے پھر عثمان سے فرمایا کہ عثمان بن عبی تلحہ اس دن کیا ہوگا جب یہ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی تو عثمان نے کہا کیا قریش اس قدر زلیل ہو جائیں گے کہ کعبے کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں چلی جائیں گی ربا نہیں 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 زلیل نہیں ہوگی اسی دن تو قریش کو اللہ عزت دے گا اسی دن تو قریش کو اللہ عزت دے گا وہ دن آگیا اور کعبے کی چابیاں حضور کی ہاتھ میں تھی کعبہ بتوں سے پاک ہو چکا تھا کعبے کی چھت پہ حضرت بلال ازان کہہ چکے تھے اس وقت آپ نے عثمان بن عبی تلحہ کو بلایا اب کوئی ہم جیسے آدمی ہوتا تو اس کو یاد دلاتا کہ ہاں عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ کعبے کا دروازہ کھولو اور تم نے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا آپ نے کسی بات کی طرف اشارہ نہیں کیا عثمان بن عبی تلحہ کو بلایا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور صفیہ کہا عثمان اپنی چابیاں لے لو اور فرمایا کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہیں گی اور اسے کوئی چھینے گا تو کوئی بہت بڑا ظالم ہی چھینے گا ورنہ یہ چابیاں تمہارے ہی خاندان میں رہیں گی اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ابھی تک کعبے کی چابیاں عثمان بن عبی تلحہ کے خاندان میں ہیں یہ ہے افوذر گزر کہ ذکر نہیں کیا اس بات کی طرف اشارہ بھی نہیں آنے دیا اور چابیاں اس کے ہاتھ میں تھما دی سمامہ بن آسال نے یہ ایک نجت کا حکمران تھا اس نے کچھ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا حضور نے مہم بھیجی اور سمامہ بن آسال کو گرفتار کر لیا جب یہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے سمامہ بن آسال سے کہا کہ سمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے وہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک خونی کا قتل ہوگا آپ کو اختیار ہے اور آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا آپ نے اس کو اس وقت کچھ نہیں کہا اور کہا کہ نہیں میں تم سے کچھ اور سننا چاہتا ہوں جو ابھی غور کرو آپ چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کرے اس کو روانہ کر دیا اور انڈر کسٹڈی رکھا دوسرے دن پھر بلائیا اور پھر وہی پوچھا پھر وہی گفتگو ہوئی اور سمامہ بن آسال نے اسلام کی طرف اس موضوع کی طرف آنے کی طرف کوئی خیال نہیں کیا آپ نے پھر واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ سمامہ تم ذرا غور کرو سوچ سمجھ کے آؤ تیسے دن پھر آیا پھر بلائیا آپ نے اور تیسے دن اس نے پھر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دو یہ جہاں جاتا ہے جائے سمامہ کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد سیدھا وہ غسل خانے گیا اس نے غسل کیا نئے کپڑے پہنے واپس مسجد میں آئند ہوں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں عزیزانِ قرآنی یہ ہے بات اور یہ سمامہ بن آسال چونکہ قریش کو غلہ جاتا تھا نجت کی طرف سے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے قریش کا اور اہل مکہ کا غلہ بند کر دی کہ تمہیں خانہ بند تو انہیں حضور کو اس قدر ستایا ہے اہل مدینہ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آئندہ تمہیں گندم کا ایک دونہ نہیں ملے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ قریش نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اختلاف آپ سے ضرور ہوں گے ہمارے بچوں کو تو بھوکا نہ مارے تو آپ نے پانچ سو دینار کا گندم آپ نے اپنی طرف سے ابو سفیان کو فوراں بھیج دیا کہ جب تک نجت سے آئے گا وہ تو وقت لگ جائے گا یہ میری طرف سے تو لو اور سمامہ بن آسال کو فوراں حکم دیا کہ دیکھو ہمارا ان سے جہاد برقرار ہے وہ جاری رہے گا لیکن گندم بن نہ کرو اس لیے کہ جہاد کے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی تقاضوں کو ہی ہم پامال کرنے لگیں ایک ہمینیٹیرین اپروچ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گی جہاد برقرار رہے گا لیکن یہ وجہ ہے کہ حضور نے جہاد کے دوران بھی کھیتوں کو باغوں کو درختوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی بوڑھوں کو بچوں کو خواتین کو عبادت گھر میں بیٹھے ہوئے عابدوں کو ستانے کی پکڑنے کی مارنے کی کوئی اجازت نہیں دی یعنی جو وار ایتھکس جو حضور نے ہمیں دی ہے وہ بھی آپ کے افو درگزر اور آپ کی رحمت اللہ عالمینی کا ایک پرتو ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بدو آیا اس نے حضور کی چادر کو پیچھے سے اس خدر زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پھر رگڑ سے نشان پڑ گیا اور آپ کو تکلیف پہنچی اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے آپ مجھے بھی دیں تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ ہنس دیے صحابہ کو اس بات سے رنج ہوا کہ اس نے اس خدر بدتمیجی آپ کے ساتھ کی ہے لیکن جب آپ نے اس بدو کو دیکھا تو آپ مسکرا دیے اور ہنس دیے اور آپ نے پیار سے اس کو کہا کہ ہاں بھئی اس کو کچھ نہ کچھ دے دو تو وہ لوگ جو بہت بدتمیجی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساتھ بھی انتہائی محبت کا سلوک کیا حد یہ کہ زینب بن حارس بن سلام خیبر کی یہودی عورت نے حضور کو زہر دے دیا اور آپ نے زہر کا وہ لقمہ کھایا اور آپ کو بتا دیا گیا حضرت جبیل نے اطلاع کر دی کہ یہ زہر ہے آپ نہ کھائیں لیکن ایک لقمہ آپ کے موں میں چلا گیا اور اس کا اثر جو ہے اس زہر کا آخر وقت تک آپ کی جسم پہ رہا آپ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا تم نے مجھے زہر دیا اس نے کہا جیہا میں نے دیا آپ نے پوچھا تم نے زہر کیوں دیا اس نے کہا میں نے زہر اس لیے دیا کہ اگر میں نے یہ سوچا اگر تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا زہریں نہ کھائیں اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے جان چھوٹ جائے تو آپ میں نے اللہ نے تو بتا دیا اس عورت نے معافی مانگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اتنا بڑا جرم کے نبی کو قتل کرنے کی سادش آپ نے اس کو معاف کر دیا صفوان بن امیہ اور امیر بن وحب دو مکہ کے صفوان بن امیہ ان کے سرداروں میں سے ہے ان میں گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی اب بات بہت بڑھ گئی بدر میں اتنے لوگ قتل ہو گئے ہمارے عزیز رشتدار مارے گئے اب محمد کو زندہ رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زندہ چھوڑنا جو ہے یہ ہماری بغیر تھی قتل کر دو عمیر بن وحب کہتا ہے کہ قتل تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے مجھ پہ قرضے بہت ہیں اور میرے بچے اگر میں مارا گیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ اگر تم قتل کر کے زندہ بچ کی آگئے تو میں تمہیں اتنا کچھ دے دوں گا اور اگر تم قتل ہو گئے تو میں تاہیات تمہارے بچوں کی میں نانفقے کا ان کے سرپرستی کا میں سے مہدار رہوں گا یہ معاہدہ تیہ ہو گیا اور عمیر بن وحب جو ہے وہ تلوار زہر میں بجھا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا جب مسجد نبی میں آیا تو اس نے کہا تو حضرت عمر فاروق نے عرض کہ کیا رسول اللہ اس کو آپ نہ ملیں اس کے انداز مجھے اچھے نہیں لگ رہے آپ نے کہا اس کو آنے دیں حضرت عمر نے کہا کیا رسول اللہ کم عرض کہ میں اس کی تلوار تو مجھے چھین لینے دیں آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں عمر تم جانتے نہیں کہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ نے کہا ہوا ہے واللہ واللہ یعصمك من الناس اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا اس کو آنے دو اور تنہائی میں مجھے ملنے دو تو عمر بن وحب وہی زہر میں بچی ہوئی تلوار تنہائی میں حضور کے ساتھ لے کے آگیا آپ نے پرشاہ عمر کیسے آئے ہو وہ نے کہا جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے میں اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں آگیا ہوں کہ کہیں وہ آپ کے ہاں نہ آگیا ہو اور پرشاہ عمر وہ صفوان بن مئیہ کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہوا ہے وہ پورا کر سکو گے تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ میری حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے تنہائی میں اب تمہارے پاس تلوار ہے مجھے قتل کر سکتے ہو ہے تمہیں امت جبکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے تو عمر بن وحب نے وہی اسلام قبول کر لیا رضی اللہ ہم دو کے علاوہ تیسرے کوئی اس معاہدے کی خبر نہیں تھی میں اسلام قبول کرتا ہوں اور بعد میں صفحان بن عمیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد عزیزانی گرامی افو درگزر مزاج کی نرمی اب دیکھیں ایک بدو آیا بیچارے مسجد ربی میں بیٹھ کر پشاپ کرنے لگا اب صحابہ بھاگے اس کی طرف آپ نے روک دیا سب کو روک دیا اس کو تسلی سے پہلے پشاپ کر لینے دو کسی کو قریب نہیں جانے دیا اب اس صحابہ اس پر سختی کرنا چاہتا ہے مگر بلکل نہیں صرف آپ نے اس کو پیار سے بتا دیا کہ مسجدیں بہت پاک جگہیں ہوتی ہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی شاپ بخانے کے لیے نہیں ہوتی اور وہاں افمائی رہا پانی بھا دھو اس شخص پر کوئی سختی نہیں کی گئی کوئی سخت جملہ نہیں کہا گیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب صحابہ اس کی طرف لپک رہے تھے تو آپ نے سب کو سختی سے رونگ دیا کہ پہلے اس کو تسلی سے پشاپ کر لینے دو پشاپ کے دوران اس کے مرغوب تو بیمار پڑ جائے گا اور زندگی بھارے اس کی طبیعت پر اصل رہے گا کہ مصبیت نہیں سختی کی گئی یہ تدبر بھی اور افود اور گزر بھی یہ غیر نبی میں نہیں ہوا کرتا اور اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل کی جسمانی یادگار تنہا وہ شخص جس نے مکہ مکرمہ میں حضور کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہو کے بھاگ گیا اور بھاگتا پھرا آخر اس کی بیوی نے اسے کہا کہ رحمت سے بھاگ کے زحمت کی طرف جا رہے ہو رحمت العالمین کی طرف حاضر ہو جاؤ حاضر ہو گیا اب جو حضور کی کیفیت تھی کہ جب یہ اکرمہ بن ابو جہل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے آپ کے کندھے پر ایک چادر تھی آپ فرت محبت سے اٹھے اور اتنی تیزی سے اکرمہ کی طرف لپکے کہ آپ کی کندھے کی وہ چادر کندھے سے گر گئی اور آپ نے وہ شخص کو سینے سے لگا لیا اور کس کو جو ابو جہل کا بیٹا اور جو آخر وقت تک لڑتا رہا اور آپ نے فرمایا مرحبا بک ایوہ الراقب المحاضر اے اللہ کے راستے میں حجرت کر کے آنے والے شاہ سوار تیرا آنا مبارک ہو اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں بہت مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اس شخص کو ابو جہل کہتے ہو یہ اس کا بیٹا ہے جب اس کا نام لو کبھی اکرمہ کے سامنے تو اسے اس کے نام سے بکارا کرو ابو جہل کہہ کے نہ بکارا کرو اکرمہ کو تکلیف ہوگی عزیزان اکرامی غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کا دل رکھنے کے لیے ابو جہل کو ابو جہل کہنے سے روک رہے ہیں اس سے زیادہ مروت اس سے زیادہ افو درگزر کی بات اور کیا ہو سکتی پھر وہ شخص مو لٹکائے ہوئے آگیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبار کے بارے میں حضور نے حکم دیا وہاں تھا کہ کہیں نظر آجا اس کو قتل کر دو لیکن جب حضور کے سامنے آگیا اور آپ فرمائے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں آپ فرمائیت میں معاف کیا ایک اور شخص تھا جس نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قدر شیر کہے اس قدر نظمیں اور اس قدر حجو کہے کہ حضور نے یہ حکم دیا صحابہ نے بھی کہیں نظر آجا اس کو بھی قتل کر دو دیکھیں اسی سے صحابہ افضل تھا کہ حضور کی شان میں گستاقی جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے اس کو حضور خود ہی معاف کریں تو کریں کوئی اور مسلمان معاف نہیں کر سکتا تو یہ شاعر تھا اور اس زمانے کے بہت بڑے شاعروں میں یہ شمار ہوتا تھا تو یہ حضور کی خدمت میں حاجر ہو گیا چھپتا چھپاتا لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تم حضور تک پہنچ گئے تو بچ جاؤ گے اور راستے میں اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو بچ نہیں سکو گے تو اس نے اس وقت پھر وہ حضور کی خدمت میں بہت مشہور قصیدہ کہا جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس قصیدے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر عطا فرما دی اور اسی میں یہ وہت خوبصورت شعر ہے لقد عطیت رسول اللہ معتزرا والعذر عند رسول اللہ مقبولو یہ وہ شعر ہے جو کہ حضور کی خدمت میں پڑھنا چاہیے جب حاضری ہو جائے اور میں نے کئی مرتبے پڑھا ہے شعر کا ترجمہ یہ لقد عطیت رسول اللہ معتزرا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں معتزرا معافی مانگنے کے ارادے سے والعذر عند رسول اللہ مقبولو اور حضور کا مزاج یہ ہے کہ عذر قبول فرما دیویتے ہیں اور معاف کر دیا کرتے ہیں یہ اچانک حضور کی خدمت میں حاضر اس نے مولا پیٹا ہوا تھا اور اچانک حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سن لیں اپنے سب نے نام بتایا اور عذر کہ یا رسول اللہ اگر فلا مجرم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ سے معافی بانگے تو آپ معاف کر دیں گے آپ میں ہاں میں معاف کر دوں گا تو آپ نے کہا کہ میں حاضر ہو گیا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ نے اس کو بھی معاف کیا اکاب بن زہیر اس کا نام تھا اور یہ عربی عدب کے بہت بڑے شاعروں میں شمار ہوتا ہے تو اس نے اچانک آکے حضور کے سامنے بلکل اپنی حاضری کا اعلان کیا اور قصیدہ سنایا اور قصیدہ پہ حضور اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے اس کو اپنی چادر بھی عطا فرمائی معافی کا اعلان بھی فرما دیا چادر اس لیے عطا فرما دی کہ لوگوں میں پتا ہو کہ حضور نے معاف کر دیا کہیں قتل نہ کر دیں وہ شخص جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا یہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس کو دیکھ کے حضور رو پڑے اور آپ نے فرمایا اور روایت میں الفاظ ہیں وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن دیکھو میرے سامنے مت آیا کرو میرے سامنے آوگے مجھے تکلیف پہنچاؤگے تو اللہ تم پر ناراض ہوگا اس لیے تم معاف ہو تم جاؤ لیکن بار بار میرے سامنے مت آو بار بار آتے ہو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہو جاتا ہے تو وحشی رضی اللہ تعالی عنہ چھپتے چھپاتے حضور کی مجلس میں حضور کے پیشے سے چل چلا کے آکے مجلس میں ضرور بیٹھتے تھے لیکن حضور کے سامنے حاضر نہیں ہوتے تھے اور حضور نے ان کو بھی معاف کیا اچھا وحشی کو جس شخصیت نے تیار کیا حضرت حمزہ کے قتل کے لیے ان کا سنیں یہ ہند تھی ابو سفیان کی بیوی جنہوں نے غزوہ احد کروایا حضور کے خلاف اس نے رجزیہ شیر کہے حجو کہی اور تیار کیا لوگوں کو غزوہ احد کے لیے انتقاما خود میدان میں آئی فتح مکہ کے بعد ابو سفیان سے لڑی اس کا گریبان پکڑ لیا اسے ہاتھ اپائی کرنے لگی کہ تم نے حضور کے سامنے ہار کیوں مان لی تم قتل ہو جاتے تم زبع ہو جاتے لیکن حضور کے سامنے ہار نہ مانتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ خواتین سے بیعت لی یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے حضور کی شان میں گستاخی کرتی رہی اجتا اب چونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے قتل ہو جانا ہے اس کے جرائم اتنے تھے کہ اس کو معاف ہونے کا کوئی اس کا امکان اس کو نظر نہیں آتا تھا تو اس یہ اس لیے چھوٹ ہو گئی کہ قتل تو ہونا ہی ہے تو جو موں میں آئے مقتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیتے رہے اہد لیتے رہے ہم بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے تو یہ آوازہ کشتی ہے کہ واہ ہم کہاں سے زندہ درگور ہم نے تو بچوں کو پالا پوسا جوان کیا آپ نے ان کو زبع کر دیا قتل کر دیا غزبہ بدر میں اور ہم سے اہد لیتے ہیں کہ زندہ درگور نہ کرو زندہ درگور تو تم نے کیا ہے اس طرح سے یہ ہوت کرتی رہی اور حضور پہ آوازیں کستی رہی گستاخییں کرتی رہی اور جب بیعت مکمل ہو گئی تو حضور نے اس کو بلایا اور یہ اکڑی گردن تانے ہوئے جیسے کہ وہ اس زمانے میں رواج تھا جو قتل کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو گردن کو یوں اکڑا لیتا تھا گردن اکڑی اور تنی ہوئی لے کے حضور کے سامنے پہنچ گئی تو حضور نے فرمایا کہ ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں جاؤ آرام سپنے گھر میں رہو تو اس وقت وہ ہل گئی اور کانپنے لگی اور اس کے موں سے ایک جملہ نکلا کہ اے محمد تیرے رب کی قسم اب تک مجھے جتنی نفرت تجھ سے اور تیرے گھرانے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے تھی اتنی نفرت آج تک مجھے کسی اور سے نہیں تھی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب اس گھڑی کے بعد جتنی محبت تجھ سے اور تیرے گھرانے والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے ہے اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہے تو یک رخت کائی پلٹ گئی یہ ہے سرا پائے افو در گزر اور کوئی ایک واقعہ ہو اب وہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نائیم کے موقع پہ تھے لوگوں نے جبل تنعیم پہ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اسی افراد نے حضور کو قتل کرنے کی سادش کی اور صحابہ نے اسی افراد کو گرفتار کر لیا اور اسی کی اسی افراد نے یہ فتح مکہ کے بعد کی بات اور اسی افراد نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں ہم حضور کو قتل کرنے کے لیے آئیت ہے اور حضور نے سب کو ہی معاف کر دیا اسی سے تبوک سے واپسی کے مقام پر اقبع کے موقع پہ کی جگہ پہ حضور کی قتل کی سادش کی بارہ افراد نے اور بارہ کے بارہ افراد نے اعتراف جرم بھی کیا آپ نے بارہ کے بارہ افراد کو معاف بھی کر دیا عزیزانِ گرامی یہ کہہ دینا کہ تُو اپنے دشمن سے پیار کر آسان بات ہے لیکن دشمن سے پیار کر کے دکھا دینا اور وہ جو قرآن میں ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اس کا جو اصل نظارہ ہے وہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص سے اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا حدیث ہے کہ ایک شخص کو سزائے موت دی اور سزائے موت دینے کے بعد اس کی والدہ جتنی دیر تک بیٹھ کے اس پہ روتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کے اتنی ہی دیر اس کے ساتھ روتے رہے کہ وہ ایک عادل اور قاضی کا جو کام تھا قصاص وہ تو کرنا ہی تھا اللہ کی حد کو تو جاری کرنا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ کام تو میں نے بطور رسول اللہ کے کیا ہے اور اب تمہارے ساتھ بیٹھ کے رو رہا ہوں تو یہ میں محمد بن عبداللہ ہوں کہ میں ایک انسان بھی تو ہوں آخر تو رحمت اللہ العالمینی جو ہے اور سراپہ افود درگزر کی جو شان ہے وہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی ہمیں کوئی حد حساب نظر نہیں آتی اب دیکھئے اب غور فرمائیے فوزالہ بن عمر ایک فتح مکہ کے بعد کا موقع ہے حضور تواف کر رہے تھے تو فوزالہ بن عمر ایک اہل مکہ میں جوان وہ بھی تواف کر رہا تھا تو اس کو موقع نظر آیا کہ بھئی حضور تنہا ہے اور ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے تو اب تک تو حضور کو ہم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے کامیاب نہیں ہو سکے یہ بڑا اچھا موقع ہے تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ حضور کو قتل کر دیں تواف کے دوران مجھے حضور کے قریب سے جب گزرا تو حضور نے کہا فوزالہ بن فوزالہ تم کیا کر رہے تھے بھی تھوڑی دیل پہلے وہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ اللہ کر رہا تھا ذکر کر رہا تھا آپ نے کہا فوزالہ میری طرف آؤ اور تواف کے دوران آپ نے اس سے کہا کہ تم اللہ سے مغفرت مانگو اور جو تم سوچ رہے تھے یہ آئندہ مت سوچنا اور یہ کہہ کہ آپ نے فوزالہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فوزالہ کہتے ہیں کہ اس گھڑی کے بعد پوری کائنات میں حضور کی شخصیت میرے لئے محبوب ترین بن گئی ایسے ہی ایک اور شخصیت ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ غزوہ ہنین کے دوران انہیں ایک موقع ملا حضور کو قتل کرنے کا تو آپ نے اس کو بھی بلا کے کہا کہ دیکھو شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرو تم شیطان کے قابو میں آ رہے ہو بچو اس سے اس سے جو تم گفتگو کر رہے تھے وہ میرے علم میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے اللہ تعالی نے میرے دل میں حضور کی اتنی محبت ڈال دی کہ اگر حضور مجھے یہ کہہ دیتے کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو تو حضور کے کہنے پہ میں اپنے والد کو بھی قتل کر دیتا عزیزانی گرامی اب ایک نظارہ ہے تو اس پہ ذرا دھیان دیجئے مکہ فتح ہو گیا تو ایک انساری کی ہاتھ میں علم تھا سعد بن عبادہ اب وہ فتح مکہ میں سپاہیانا جوش میں جوش و جذبے میں وہ ایک نعرہ لگاتے جار ہیں اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل القابہ آج قابہ بھی ہمارے لئے حلال ہو گیا آج ہم قابہ کے ارد گرد بھی لوگوں کا خون بہائیں گے اليوم یوم الملحمہ آج تکہ بوٹی کر دینے کا دن ہے ہم لوگوں کے دشمنوں کے پرزے اڑا دیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور علم اس سے چھین لیا اور علم دوسرے آدمی کو دے دیا وہ افمایا کہ سعید بن عبادہ اللہ کو تمہاری یہ آواز اور تمہارا یہ نعرہ پسند نہیں آیا تم کہتے ہو اليوم یوم الملحمہ آج تکہ بوٹی کر دینے اليوم یوم المرحمہ آج کے دن تو رحمت کی برسنے کا دن ہے تم تکہ بوٹی کے دن بتا رہے ہو تو اس سے علم چھین کے آپ نے دوسرے آدمی کو دے دیا بلکہ آدمی شہدوسی کے بیٹے کو دے دیا اور افمایا اليوم یوم المرحمہ آج تکہ بوٹی کا دن نہیں ہے تکہ بوٹی کرنے کا دن نہیں ہے آج رحمت کی برسنے کا دن ہے یوں کہو اليوم یوم المرحمہ آج رحمت برسانے کا دن ہے معافی کرنے کا لوگوں سے پیار معبت اس کا دن ہے اور فرمایا یوں کہو اليوم یوم البر والوفا آج نیکی اور وفا کا دن ہے آج ہم لوگوں کے ساتھ نیکی اور وفا کا درس دیں گے کہ کس طرح سے پیار کیا جاتا ہے کس طرح سے نیکی اور وفا یہ فاتحانہ انداز میں آپ نے فاتحانہ انداز میں افو درگزر کا عالم بلم کیا عزیزانی گرامی بات تو بہت ہے لیکن سلام اس پر کے جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر جس کی بزن میں قسمت نہیں سوتی اور سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمہ شاہ بازے لا مکانی شانے او رحمت للعالمین شانے او تو کریمی من کمینا بردعم ورچ از لطف شما پر وردعم یاد تو سرمایہ ایمہ بود ہر گدا از یاد تو سلطان بود و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین سوالات کر سکتے ہیں کہ افس مراد کسی کی برائی یا زیادتی کو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا اور انتقام نہ لینا لیکن نہیں ہوتا افوہ تو بڑا والنٹری ایکشن ہے اور افوہ درگزر تو اس حالت میں ہوتا ہے جب آپ کو انتقام کی قدرت ہو جب آپ انتقام لے ہی نہیں سکتے آپ میں زعف ہے کمزوری ہے اور انتقام آپ کے بس میں نہیں ہے تو معاف کرنا تو مجبوری ہو گیا پھر تو معاف کرنا نہ ہوا وہ تو بے بسی کی بات ہے وہ نہیں افوہ درگزر تو اسی شکل میں ہی ہوتا ہے جب آپ کو انتقام کی قدرت حاشل ہو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں سے ہدایت فرماتا ہے کہ فافو پس فاہو پس معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہا کرو اور جگہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی افوہ درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اسلام کی طرف مائد ہوں دی دی تکنیر صاحب آج جو زمانہ ہے یہاں کی سچیشن ایسی ہے کہ اگر ہم تیسی لوگ معاف کرتے ہیں تو وہ کہلے کی بنسبت زیادہ ظلم کرتا ہے پار ایسی پولیس ڈیبارڈمنٹ کے کوئی بڑا آفیسر کسی چور کو معاف کرتا ہے تو جب وہ جین سے یا تھانے سے باہر نکلتا ہے تو وہ چور بن کر نہیں نکلتا بلکہ ڈاکو بن کر نکلتا ہے اور مزید یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بتایا جائے تو انڈیا والوں نے پانچ اشمی دھما کے دی ہم نے انتقام کے سلسل میں پانچ کی بجائے سی اشمی دھما کے دی ہم لوگ اسے معاف کر سکتے تھے لیکن یہ آپ افو درگزر کا مفہوم یہاں درست نہیں سمجھ رہے بات یہ ہے کہ نہ تو پولیس آفیسر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی مجرم کو معاف کرے وہ تو ظلم ہوگا یعنی یہ قاتل کو مجرم کو عدل کے تقاضے کے خلاف جانا تو تبھی اس لیے میں نے واقعہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سزائے موت بھی دی لیکن پھر ازراح رحمت اس کے قتل ہو جانے پہ قصاص واقع ہو جانے پہ ایکزیکیوٹ ہو جانے پہ پھر بیٹھ کے روتے بھی رہے لیکن جو عدل کا تقاضہ تھا وہ آپ نے پورا کر کے دکھایا ایسی اسی پولیس آفیسر کو یعنی جج کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کسی مجرم کو معاف کرے یہ تو اللہ کا کام ہے اور وہ سارے معاملات جو جرم قوم کے خلاف ہوا وہ کوئی انڈیویجن اس کو معاف نہیں کر سکتا یعنی یہ حقوق اللہ میں جو چیزیں آ جاتی ہیں ان میں کوئی فرد معاف نہیں کر سکتا عام حالات میں مثال کی طور پر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے انفرادی باتوں میں ہوتا ہے اب وہ معاف کرے اور اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے معاف کیا تو پھر بھی وہ زیادہ ظلم کرے گا برائی کرے گا نیکس ٹائم بھی کرے گا تو آیا کہ ایسے حالات میں معاف کرنا چاہیئے اس کے ذرا روشن ڈالیں انسانی طبیعت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں احسان کے تابع ہوتی ہے اگر تو انفرادی معاملات ہیں حقوق العباد کی حد تک ہے پھر معاف کرنا جو ہے افضل ہے لیکن اگر کسی شخص کا یہ ریکارڈ ہے اور اس کے ریکارڈ کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو اگر معاف کیا گیا یہ اس کو اور موقع دیا گیا تو یہ میرے لیے یا کسی اور کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہوگا تو ایسی شکل میں معاف نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر کوئی عادی مجرم ہے اور کوئی معافی کا عمل احسان کا عمل جو ہے اس پہ اثر نہیں کرتا ہے وہ چکنا گھڑا ہے اور اس کو لوگوں کی کمزوری سمجھ رہا ہے اور اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہے لوگوں کی افو درگزر کو تو ایسے لوگوں تو اس کو پھر عدل کا تقاضی جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے عدل اور احسان کے تقاضی اپنی جگہیں الگ ہیں اور میں اس لئے احسان کرنا ہوں کہ حقوق العباد میں تو معافی ہو جاتی ہے کہ بندہ معاف کر سکتا ہے حقوق اللہ میں بندہ نہیں معاف کر سکتا ایک آدمی سٹیٹ کے خلاف جرم کرتا ہے تو وہ حقوق اللہ کی خلاف سے فرضی کر رہا ہے اس کو کوئی شخص معاف نہیں کر سکتا اس کو ہیڈ اف دی سٹیٹ بھی معاف نہیں کر سکتا ایک شخص پوری قوم کا مال لوٹ رہا ہے تو اس کو یہ حقوق اللہ میں اس نے گڑڑ کر دی ہے صرف حقوق العباد تک نہیں رہا اب کوئی انڈویزول یا ہیڈ اف دی سٹیٹ یا ہیڈ اف دی گورمنٹ اس کو معاف نہیں کر سکتا یہ تو معاملہ اللہ تک پہنچ گیا تو یہ اس میں نہیں ہوتی ہے معافی اجازت لی جائیں ایک سوال اور کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحی اخلاق کی صرف شمتی نہیں بلکہ یہ اخلاق کا نقطہ عروج ہے اور اس کے بغیر سچی بات یہ ہے کہ اخلاقی درجہ حاصل بھی نہیں ہوتا مجھے روحانی طور پر سب سے زیادہ فائدہ اس دن محسوس ہوا جب میں پہلی مرتبے بیت اللہ کے سامنے گیا اور جا کے میں نے دعا اپنے لیے بھی مانگی اوروں کے لیے بھی مانگی اور میں نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ میں نے اللہ کے سامنے یہ کیا کہ اے اللہ میں اور تم مر پاس کوئی نیکی ہے نہیں اتنا میں کрасکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اب تک مجھ پہ زیادتی یہ کیا میں سب کو معاف کرتا ہوں اور سب کیلئے دعای خیر کرتا ہوں اور جن جن لوگوں نے جتنی زیادہ من سے زیادتیں کی میں ان کے لیے اتنا ہی زیادہ دعا گو ہوں اور پھر میں نے سب کے جو جو ذہن میں آئے سب کے نام لے لے کہ میں نے کہا میں نے اس کو معاف کیا تو اس دن میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت بہت جوش میں آگئی اس لئے قرآن مجید میں بھی یہی نا کہ فافو وصفہو معاف کر دیا کرو درگزر کیا کرو یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے تو اللہ کی معافی کو اور اس کی رحمت اور محبت کو جوش میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شبنی طرف سے بھی کرو ویسی کر کے دکھا دو اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب کوئی عمل نہیں تھا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا کوئی خاص عمل ہے تو کوئی ایسا ہے تو نہیں بھئی یہ ہے کہ لوگ اس سے قرضے لے جاتے تھے بہت زیادہ اور وہ ادا نہیں کر سکتے تھے تو یہ کہتا تھا اپنے بندوں سے لوگوں سے کہ بھئی جو ادا نہ کر سکے تو بس چھوڑ دیا کرو فادفہ کر دیا کرو سختی نہ کیا کرو کسی سے تو اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی بہت مقروض ہے آج ہم بھی اپنے سارے قرض سے ماف کرتے ہیں سبحان اللہ فرمائے کہ انہا حق ہو بھی میں ایک قرضیں ماف کرنے کا زیادہ حق دار ہوں میں اس کے سارے قرض ماف کرتا ہوں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کے قرض ماف کرے اور اللہ ہمارے جرگ ماف کرے تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کی زیادتی ہیں ماف تو کرنی چاہیے ایک رحمت کا سمندر تھا چند لوگوں نے فتح مقا کے بعد بھی آپ پر قاتلانہ حملے کیے اہم ماف کے بعد بھی کیا لوگوں نے ایک سو بیس لوگوں نے کیا ایک سو بیس لوگوں نے کیا دو واقعات آپ نے کیا جی 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 کیا کچ پہ نہیں بھی ہوتا صحیح بات ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب آخر دعوانا الحمدللہ ہو گیا نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين